اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صدت بیان کروں گا آپ رضی اللہ عنہ تین سو تیرہ یعنی بدر والوں میں بھی شامل ہیں تس یعنی اشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں چار یعنی خلفہ راشدین میں بھی شامل ہیں ایک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں رفیق ہونے کا شرف پانے میں بھی شامل ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے بالک آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً اسے قبول کیا اس طرح سابقین اور اولین میں بھی شامل ہوئے آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں آپ رضی اللہ عنہ کا اسلامی نام عبداللہ قنیت ابو بکر لقم صدیق اور عطیق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کو مراج کا واقعہ بتایا تو قریش نے اس کی تقزیب کی جبکہ ابو بکر صدیق نے تصدیق کی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب دیا ابن سعید کی روایت ہے کہ جب مراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو جبرائیل علیہ السلام نے ارض کیا کہ آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا تم جہنم سے ازاد ہو تب سے آپ کا لقب اتیق ہو گیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً دو سال کچھ مہینے چھوٹے تھے آپ کا سارا قرآنہ مسلمان ہو گیا والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سابسادی حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی عمر بن آس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لشکر ساتھ السلاسل کا امیر مقرر کیا وہ کہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں نے پوچھا مردوں میں کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے باپ جامعہ ترمزی حدیث نمبر 3850 سے عشرہ مبشرہ میں سے پانچ آدمی حضرت عثمان بن افان زید بن اووام طلحہ بن عبیداللہ سعد بن ابی وقاز اور عبد الرحمن بن اوف آپ کی دعوت اور ترخیب پر اسلام لائے حضرت بلال کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے خرید کر ازاد کروایا حجرت کے سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر جب غار سور پر پہنچے تو ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر رکنے کے لئے کہا اور خود غار میں داہل ہو گئے اپنے کپڑے جو پہنے ہوئے تھے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا غار کو صاف کیا اور جو سراخ تھے انہیں بند کیا ایک سراخ رہ گیا تو اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارض کی کہ حضور اندر تشریف لے آئیں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تاہل ہوئے تو ابو بکر صدیق کی کود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے ابو بکر جس سراخ پر ایڑی رکھی تھی اس سراخ میں سے ایک سانپ نے بار بار کاٹنا شروع کیا مگر صدیق نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو اور ان کے آرام میں خلل نہ ہو لیکن جب آنسوں کے چند کطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکھ سار پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا ابو بکر کیا ہوا ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانپ نے کٹ لیا ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہم پر اپنا لاب تہن لگایا تو سارا ترد تور ہو گیا قرآن کریم کی کئی آیات اور احادیث آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہیں جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے سے احسان کیا ہو سعی بہاری حدیث نمبر چار سو ستا سٹھ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا آئی تم سے کس نے روزہ رکھا ہے حضرت ابو بکر نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئی تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا ابو بکر نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئی تم میں سے کس نے کسی مکسکین کو کھانا کھلایا تو حضرت ابو بکر نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئی تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی آدمی میں یہ سب اصاف اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جنت میں تاخل ہو جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6182 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں جامعہ ترمزی حدیث نمبر 3672 حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا جو تھا لاکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا آپ بدر سے لے کر فتح مقہ اور بعد کے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا مسائل کو حل کیا فتنوں کا قلعہ کمہ کیا منکرین زکاة اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف اعلان جنگ کیا کئی لشکر جہاد کے لیے بیجے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً دو سالہ دور میں بہت ساری اسلامی فتحات حاصل ہوئیں آپ کی بائیس جمادی ثانی تیرہ حجری کو ترے سٹھ سال کی عمر میں وفات ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ آپ کی قبر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ خمد خزرہ میں بنی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ